سیالکورٹ میں ڈیپٹی ڈیریکٹر محولیات امتیاز چودری نے لاہور آئی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے جلہ بر میں 121 بٹھے سیل کر دیئے جبکہ 25 بٹھا ملکان کے خلاف مقدمات دج کر لئے سیالکورٹ سے میئے علیہ السکرکورٹ ڈیپٹی ڈیریکٹر محولیات سیالکورٹ امتیاز چودری اور انسپیکٹر شاہد علی ڈوگر سینئر کللکر فاقر گجر نے ملکمبار میں بڑھتی ہوئی سموک کے حوالے سے ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 121 بٹھوں کو سیل کر دیا اور بٹھا ملکان کے خلاف 25 سے زیادہ مقدمات درج کر لئے کاروائیاں تصیل پسور سمڈیال وزیرانباد روڈ ایمنہ بار روڈ نوازشیف روڈ منڈیٹ روڈ چونڈا روڈ کنگڑا روڈ مستپر بڑیانہ روڈ پر کی گئی ڈیپٹی ڈیریکٹر محولیات امتیاز چودری نے سٹی نیوز کو بتایا پھر کا دسٹرکشن آ چکی ہے کہ سات نومبر سے لے کے اکتیس دسمبر تک تمام بٹے جو اولڈ ٹیکنالوجی پر چا گئے ہیں وہ پنجاب کے تمام بٹے باند ہو جائیں اور وہ بٹے جو زگزگ پر کرنوانڈ ہو چکے ہیں یا انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ صرف چلیں گے اس کی ڈیٹ ہم نے کلیر کٹ ان کو بتا دی ہے کہ اکتیس بارہ دو ہزار بیس تک اپنے اولڈ ٹیکنالوجی والے بٹوں کو آپ زگزگ پر لے آئے ہیں اس سلسلے میں ہم نے سیارکورٹ میں بھی تمام بٹوں کا وزر کر لیا ہوا ہے بلکہ ان کو نوچز اور ای پیو اور ڈلیوئر کرنے کے بعد ہم نے ایک سو بیس کو سیٹھ کر دیا ہوا ہے الحمدللہ ہمارے سیارکورٹ میں جو زگزگ ٹیکنالوجی کے ہیں وہ ستائیس ہو چکے ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر محولیات امتیاس چودری کا کہنا تھا کہ غیر قرونی کام کرنے کی ہرگز کسی کو جاس نہیں دے سکتے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ میاں لیا سٹی نیوز سیارکورٹ